اسلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 59 پہ باپ سکس آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرمان الرحیم غفلت غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نیمت مٹتی ہے خدمت کا ززبہ فیقہ پڑھ جاتا ہے حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشتاوی کی بہتات ہوتی ہے سب سے بڑی حسرت ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے استاد نے جواب دیا غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے روایت ہے کہ کس شخص نے حضر زنون مصر رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے چھوٹے دعوے دار تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل لہا جس کا مقہوم یوں ہے تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں حکایت ایک نیک آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اے اببا جان آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے باپ نے جواب دیا ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے موت کے پیامبر زہوریاز میں ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے پوچھا تم ملقات کے لئے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو اسرائیل نے کہا صرف ملقات کے لئے آیا ہوں آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے ملک الموت بولے کہیے کونسی بات ہے حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا ملک الموت نے کہا بہتر میں اپنے آنے سے پہلے آپ کے پاس دو تین قاسد بھیجوں گا جب حضرت یاقوب علیہ السلام کا آخرے وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنے آنے سے پہلے میری طرف قاسد بھیجو گے اسرائیل نے کہا میں نے ایسا ہی کیا تھا پہلے تو آپ کے کالے بال سفید ہوئے یا پہلا قاسد تھا اور بعد میں آپ کا بدن چھک گیا یہ تیسرا قاسد تھا اے یاقوب علیہ السلام ہر انسان کے پاس میرے بھی تین قاسد آتے ہیں جن کا مفہوم کیا جا رہا ہے زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا موت کا قاسد آپ پہنچا اور دل غافل ہی رہا تیرے دنیاوی نعمت دھوکہ اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور دھوکہ ہے شیخ ابو علی دکاوک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار نیک مرد کی آیادت ہو گیا جن کی گنتی بڑے مشایخ میں ہوتی تھی میں نے ان کے پاس ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے میں نے کہا اے شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا نہیں میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں انہوں نے فرمایا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں پھر ایک آہ بھری اور یہ اشعار پڑھے میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا جو عزت اور وقار والے بذور کے ساتھ مٹی کا رہین گروی ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا میں نے حساب کے دن کی توالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسواہی کا خیال کیا جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا مگر اے رب زلزلال میری امید تیری رحمت کے ساتھ ہے تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے محض دعویٰ بکار ہے این اخبار میں ہیں حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تین باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام گلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور دنیا کی دولت زمان کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے تیسرے کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں اے مخاطب ذرا سوچ تو صحیح اللہ کے سامنے تو کون سا مولے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تُس سے ہر چھوٹے بڑی چیز کے بارے میں سوال کرے گا ان سوالوں کے لئے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے فرمانے الہی ہے اور اللہ سے ڈھرو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ اور خبر رکھتا ہے پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑے اور ہر حالت میں اس کے وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں اللہ کی اطاعت حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناوں گا جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا اس فرمانے نبوی کی روشنی میں ہر سمجھدار اور عقل مند کے لئے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتا رہے اور راضی و قضا رہے اس کی دیوی مسیبتوں پر صبر کرے اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و زیادہ پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی مسائب پر ثابت نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و زیادہ پر کنات نہیں کرتا وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے حضرت حسن بشری کا ایک دل نشین جواب ایک شخص نے جناب حسن بشری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تاجب ہے کہ میں عبادت میں لکت نہیں پاتا آپ نے جواب دیا شاید تُو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈڑتا بندگی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے کسی شخص نے جناب ابھی عزید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں قائب و سرور نہیں پاتا انہوں نے جواب دیا یا اس لیے کہ تُو عبادت کی بندگی کرتا ہے اللہ تعالی کی بندگی نہیں کرتا تُو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسا مجھا آتا ہے اللہ کی عبادت یا مخلوق کی عبادت ایک شخص نے نماز شروع کی جب ایعہ کا نابدو پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں غیب سے آواز آئی تُو نے چھوٹ بولا ہے تُو تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے تب اس نے مخلوق سے ناتہ توڑ لیا اور نماز شروع کی جب پھر اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا پھر ندہ آئی تُو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے اس نے سارا مال راہ خدا میں خرش کر دیا اور نماز کی نیت کی جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں ندہ آئے تُو چھوٹے ہو تُو اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو اس وقت اس اللہ کے بندے نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے اللہ کے راستے میں لٹا دئیے اب جو نماز میں اس آیت تک پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے نصیحت پر غلام کو ازاد کر دیا رونکل مزالس میں ہے کہ ایک شخص کی عبائے گھم ہو گئی اور یا پتہ نہیں چل لہا تھا کہ ان کو کون لے گیا جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا جو ہی نماز سے فارغ ہوا غلام کو آواز دی کہ جاں فلا آدمی سے عبائے لے آؤ غلام نے کہا کہ یا پویاں کب یاد آیا اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا غلام نے فورا جواب دیا تب تو آپ نے نماز عبا کے لئے پڑھی اللہ کے لئے نہیں یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو ازاد کر دیا چنانچہ ہر سمجھدار کیلئے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے آئندہ کے بارے میں غربہ فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت سوارتا رہے جیسا کی فرمانِ الٰہی ہے جو شخص آخرت کی خیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی خیتی زیادہ کرتے ہیں اور جو شخص دنیا کی خیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں یعنی اس کے دن میں آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے اسی لئے حضرت ابو پقر صدیق رضی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر چالیس ہزار دینار اعلانیہ اور چالیس ہزار دینار پوشیدہ طور پر خرش کر دیئے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیعت دنیا اور اسی خواہش مکمل پرحیز کرتے تھے اس لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہو کا جہیز صرف میڑھے کی ایک رنگی ہوئی خال اور ایک چمرے کا تکیہ تھا جس میں خضور کی چھال بھری ہوئی تھی